تو دوستو آپ گر آپ کو یادو پچھلے سال موٹو رانہ اپنے نیا زیڈ سیریز سٹارٹ کیا تھا جو کہ ایک موڈولر ٹائپ کے سمارٹ پن ہوتے تھے تو یہاں پہ جو ہے اس کا سیکنڈ جنرل سن آج اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے یہاں پہ لانچ کر دیا گیا ہے یہ فون جو ہے موٹو زیڈ ٹو پلے نام سے ہے تو اس کو جو ہے انٹرنیشنل لانچ کر دیا گیا ہے تو اس ویڈیو میں بلک اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیا کہ سپیسیفیکیشن سے آپ کو دیکھنے کو م ملتا ہے جو کہ آفیسیل ہو چکا ہے تو چلی اس ویڈیو میں بلک اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ہیلو دوستو میرا نام ہے نائم اور آپ دیکھ رہے ہیں انبیاس ٹک تو دوستو اس فون کی مین ہائلائٹ کی بات کر تو یہاں پہ اس کا جو تھکنس ہے 5.99 ایم ایم تھکنس اس فون کا اور یہ فون جو ہے ایک یونی میٹل ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے اور یہاں پہ آپ کو 5.5 انچ کا فول ایس ڈی ایم ایلیڈ ڈیسپلی دیکھنے کو ملے گا ویڈ کورننگ گوریلا گلاس 3 پروڈکشن اور یہاں پہ جو پروسیسر کام ملیا گیا ہے وہ سناپ ڈرائگن کا 626 جو کی ایک 2.2 گیگرز پہ چلنے والا ایک اکٹاکور سی پیو ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کو 40 نانومیٹر ٹیکنولوجی کے اوپر بنا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈرینو کا 506 جی پیو بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ جو فون دو ویڈینٹ میں لانچ کے گئے ایک میں آپ کو 3 جی بھی 32 جی بھی اور ایک ہے آپ کو 4 جی بھی 34 جی بھی 64 جی بھی اور اس کو آپ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ایک موٹو ڈی بائیس ہے تو آپ کو پتہ ہے موٹو ڈی بائیس ہے ہر ایک فون میں سٹاک انڈرویڈ ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو سٹاک انڈرویڈ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ بات کریں کیمرا کی تو کیمرا میں کچھ کچھ حد تک جو موٹو جی فائپ کو جو اس کے ساتھ سیمیلارٹیز ہے یہاں پہ آپ کو بھی 12 میگا پکسل کا کیمرا دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ جو بھی اپرچر ہے وہ 1.7 کا اپرچر ہے جو کی 4K جو ویڈیو کو سوٹ کر سکتا ہے اور یہاں پہ فرنٹ کیمرا جو دیا گیا ہے وہ 5 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرا جو یہاں پہ جو اپرچر ہے وہ 2.2 کا اس کے بعد دوسٹو اس فون میں آپ کو جو واتر ریپلین نینو کوٹنگ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ کو جو فنگر پرنٹ سنسر سامنے کی طرف دیا گیا ہے 3.5 ایم ایم جیک ہے 3.5 ایم ایم جیک ہے اور ایک بار 3.5 ایم جیک ہے کیونکہ ہر ایک فون میں یہ جو گائب کر دے رہا نا کو جو فون لانچ ہو رہا تو یہاں پہ 3.5 ایم جیک ہے باقی سب آپ کو جو سے فون میں ملتے ہیں این ایف سی دیا گیا ہے اور بیٹری کی بات کرتے ہیں دوسٹو یہاں پہ 3000 ایم ایس کا بیٹری دیا گیا ہے اور تربو چارجنگ کو یہ سپورٹ کرتا ہے دوسٹو یہ فون جو ہے دو کلر میں ملے گا اور گیا کیا کلر ہے بہت سارے تو یہ فون انڈیا میں ساید نیکسٹ ویک لانچ ہو سکتا ہے کیونکہ نیکسٹ ویک موٹر لگا کچھ ایبینٹ ہے تو یہاں پہ جو انٹرنیشنل پرائزنگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو فون لانچ کیا گیا ہے وہ لگ بھر پانچ سو ڈالر میں لانچ کیا گیا ہے جو کہ اگر ہم کنورٹ کرتے ہیں تو 32,000 روپیز آ جاتا ہے تو مہنگا تو ہے اور جو اپر ویڈینٹ ہے جس کا فورٹ جی بھی رہا ہمیں اس کا تو 616 ڈالر ہے مطلب کی 39,000 تو آپ کیا سوچنا سناپ ڈرائیگن 626 خرید ہوگی سناپ ڈرائیگن 626 سالو موڈیولز تو آپ کو ملے گا نہیں موڈز جو اور یہاں پہ بہت سارے موڈز بھی لانچ کیا گیا گیا آپ کو گیمنگ کا موڈز ملتا ہے وائلیس چارجنگ کا موڈز ملتا ہے اس کے بعد ایک نیا سپیکر ہے اور ایک پاور بینک بغیرہ دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو مجھے اس فون کا پرائزنگ بھائی بہت زیادہ لگ رہا ہے بھی انٹرنیشنل میں انڈیا میں آئے گا تو ساید ایسا ہی پرائز ہونے والا ہے تو یہاں پہ میں اتنا پرائز دیکھ کے یہ والا فون کیوں لوں جب وان پلس کا فائب تو آنے والا جو کی بولا جا رہا ہے کہ 35 سے لے کے 40 کے رینج میں ہوگا تو سناپ ڈرائیگن کا 626 میرے خیال سے میرے لئے کوئی سنس نہیں بنتا ہے تو آپ مجھے اپنا تھوٹس نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں مجھے یہ فون ٹھیک لگا لیکن اتنا کچھ ہوج یہاں پہ اس نے موڈرولا نے کیا نہیں سناپ ڈرائیگن کا 626 جو یہاں پہ بس آپ کو 2.2 گیگا ہرز کا یہاں پہ فریکوینسی ملتا ہے جو کی اور باقی سب تو سیمیلارٹیز ہے 626 اور 625 میں تو یہاں پہ 6 جو 660 660 تھا 660 دے دیتا تو بھی اس کا فرائز زیادہ ہے تو یہاں پہ مجھے کیسا عجیب سے لگ رہا ہے مجھے پتہ نہیں آپ نیچے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرا تو یہی تک ہے بھائی اور اتنا زیادہ بولنے نہیں جاؤں گا تو یہاں پہ مجھے پرسنلی یہ فون پسند نہیں آیا ایسا فرینک بول رہا ہوں یا پسند نہیں آیا تو فیلال کیلئے میں اتنا ہی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند پسند آیا تو آپ جانتے کیا کرنا ہے اگر نہیں پسند آیا تو آپ بھی جانتے ہیں کیا کرنا ہے اور اگر اپنا چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہمیں ایسا ہی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں